ملک کے ریاستی اداروں کی جانب سے مطلوب ترین طالبان دہشتگرد احسان اللہ احسان کے پورسرار حالات میں فرار ہو جانے پر مسلسل حکومتی خاموشی کے بعد اب طالبان کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے ورساں نے اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے دسمبر سن 2014 کے آرمی پبلک سکول پشاور سانہے میں شہید 135 طالب علموں کے والدین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد سے ایک مشترکہ خط کے ذریعے تحریک طالبان کے گرفتار ترجمان احسان اللہ احسان کے پورسرار فرار کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے آرمی پبلک سکول پشاور کے بچوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے والے احسان اللہ احسان کے فرار کے حوالے سے خدشات ظاہر کرتے ہوئے شہید بچوں کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان تحقیقات کروائیں کہ کیا وہ واقعی فرار ہوا یہ اسے کسی معاہدے کے تحت رہا کیا گیا چیف جسٹس اور پاکستان کے نام لکھے گئے مشترکہ خط میں شہید بچوں کے والدین نے مزید کہا ہے کہ یہ بھی پتہ لگوایا جائے کہ آرمی پبلک سکول پشاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود احسان کو کس معاہدے کے تحت تین سال تک عدالتی ٹرائل کے بغیر فوجی تحویل میں رکھا گیا جہاں سے بلاخر وہ فرار ہو گیا یا اسے فرار کروا دیا گیا درخواست میں چیف جسٹس سے یہ استعداد بھی کی گئی ہے کہ احسان اللہ احسان کے فرار کے ذمہ دار لوگوں کو نوٹسز جاری کر کے طلب کیا جائے اور ان سے وضاحت مانگی جائے شہید طلبہ میں سے ایک طالب علم آجون خان کے والد نے یہ درخواست سپرم کورٹ میں جمع کروا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ شہید بچوں کے لوحکین نے ریجسٹرار سپرم کورٹ سے ملاقات کی تھی جنہوں نے انہیں یقین دہانی کروای ہے کہ آئندہ چند روز میں ان کی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان سے کروا دی جائے گی دوسری جانب شہدہ ای پی ایس کے لوحکین نے حملے کی تحقیقات کرنے والے ٹیڈیشل کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس پر تاخیری حربوں کا الزام لگایا قبل ازی ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے دفتہ خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کا احسان اللہ احسان کی ترکی میں مبینہ موجود کی کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ وزارت داخلہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل شہدہ ای پی ایس فورم کے صدر ایڈوکیٹ فضل خان کی قیادت میں مساجرین پشاور پریس کلپ کے واہر جمع ہوئے اور دہشتگر گروپ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان کے خلاف نارے بازی کی مظاہری نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ احسان اللہ احسان کے حراسے سے مبینہ طور پر فرار ہونے کی وضاحت کی جائے خیال رہے کہ احسان اللہ احسان کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ حال ہی میں سامنے آئی تھی جس میں اس نے گیارہ جنوری سن دوہزار بیس کو پاکستانی سیکیورٹی اتھارٹیز کی حراسے سے فرار ہونے کا انکشاف کیا تھا گیارہ جنوری دوہزار بیس کو اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ احسان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ترکی میں موجود ہے جبکہ ذرائع کا مانا ہے کہ دہشتگر گروپ کا سابق ترجمان ان دنوں افغانستان میں ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان دہشتگردوں کو پکڑنے اور نشانہ بنانے کے لیے ہونے والی کپریشن کے دوران مبینہ طور پر فرار ہوا جبکہ اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا تھا اپنے آڈیو پیغام میں قلدم تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے نام سے مشہور لیاقتلی کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے سامنے پانچ فروری سن دوہزار سترہ کو ایک معاہدے کے تحت ہتھیار ڈال دیئے تھے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی طرف سے وعدے کی پاسداری کی لیکن پاکستانی احتیداروں پر اس کی خلاف ورزی کا الزام آیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو قید میں رکھا گیا لہٰذا میں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا احسان اللہ احسان نے اپنے آڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد ریاستی اداروں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھائے گا اداروں کے وہ کرتوت جس کا میں چشمدید گواہ ہوں سے پردہ اٹھانا اب ضروری ہو گیا ہے میں بہت جلد انشاءاللہ ان سب باتوں سے دنیا کو آگاہ کر دوں گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا